اسلام علیکم میرا نام پروفیسر منصور احمد ہے میں ہارڈ سپیشلسٹ ہوں اور آج دل کے مریضوں کے لیے رمضان کے لحاظ سے جو کہ کافی قریب ہیں اور ان کی آمد آمد ہے اپنی تمام برکتوں کے ساتھ تو رمضان میں خضا کا کافی مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے ذہنوں میں یہ کنسپٹ ہے کہ رمضان آتا ہے تو آپ روزہ رکھیں نماز روزہ ہر چیز کی پابندی کریں لیکن کھانے کے معاملے میں ہم کچھ زیادہ ہی لبرل ہو جاتے ہیں اور ہماری قضا رمضان میں کافی حد تک نامناسب ہوتی ہے خصوصا ہارٹ کے مریضوں کے حساب سے اور شگر کے حساب سے ہمارے یہاں ایک کنسپٹ یہ ہے کہ فرائٹ چیزوں کے بغیر پکوڑے و سموسوں کے بغیر افتاری ممکن نہیں ہے میرے خیال میں غزہ کے لحاظ سے آپ کو وہی اتیاط رکھنی چاہیے جو کولیسٹول کو کم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں یعنی انیمل فیٹ یعنی وہ چربی جو جانور کی سور سے آتی ہو جس میں خصوصا سب سے اہم چیز ہے دودھ سے نکلی ہوئی چربی تو دودھ کا استعمال ہمارے ہیں زیادہ ہو جاتا ہے گھی مکھن وغیرہ کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے یہ ساری دودھ کی چیزیں ہیں دودھ کے استعمال ضرور کریں لیکن آج کل مارکٹ میں لو فیٹ ملک اویلیبل ہے لو فیٹ دودھ اویلیبل ہے اسکن ملک پاوڈر فارم میں بھی اویلیبل ہے تو اس کو آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں اس پر پابندی نہیں اسی طرح سے فرائی چیزیں جہاں تک ممکن ہو کم سے کم رکھیں اور خصوصا گوشت اور جب استعمال کریں تو اس کو چربی نکلاوہ گوشت استعمال کیجئے اور کوشش کریں کہ اس کا استعمال تھوڑا سا کم رکھیں اور گوشت میں مچھلی اور ملکی تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے اب ایک اہم چیز جو آپ نے زیادہ کیا استعمال کرنی ہے وہ ہے سلاد اور فروٹ یعنی تازہ پھل اور تازہ سبجی کا استعمال بڑھائی ہے جو علاوہ ہی کہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے یہ ہارٹ کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہے تو ان چیزوں کا استعمال آپ ضرور بڑھائیے فروٹ تازہ پھل اور تازہ سبجی کا اور میٹھی چیزیں جہاں تک ممکن ہوں وہ بھی کم رکھیے کیونکہ میٹھی چیزوں سے ٹرائگلیسٹرائٹ بڑھتے ہیں اور اگر ٹرائگلیسٹرائٹ کسی کے بڑھے ہوئے ہیں تو اس کو میٹھی چیزوں سے جہاں تک ممکن ہو خصوصاً ریفائنڈ شگر یعنی چینی والی چیزوں سے خصوصاً جہاں تک ممکن ہو کم سے کم استعمال ملائیں موسیقی